بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آن لائن سٹڈیز پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ڈیفرنس بیٹوین ہارڈ ویر اینڈ سوٹ ویر ہارڈ ویر ہمارے پاس کیا تھا تمام فیزیکل پارس جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ کر سکتے ہیں ان کو ہم ہارڈ ویر کہتے ہیں اور سوٹ ویر کس کو کہتے ہیں سیٹ آف انسٹرکشنز کیون ٹو دا کمپیٹر چو پر فارم آ سپیسیفک ٹاسک یعنی کے ہدایات کا ایسا سیٹ جو ہم کمپیٹر کو دیتے ہیں کسی بھی سپیسیفک ٹاسک کو پر فارم کرنے کے لیے ہارڈ ویر ورک کیسے کرتا ہے ہارڈ ویر اس لائک آ ہیومن باڈی اور سوٹ ویر اس لائک آ ہیومن سول ہارڈ ویر کین بھی دیمسٹ بر سوٹ ویر کین بھی کرپٹیڈ ہارڈ ویر کین بھی ریپلیسٹ بر سوٹ ویر کین بھی کرپٹیڈ بر سوٹ ویر کین بھی کرپٹیڈ اور دی ایسامپل آف ہارڈ ویر کیبورد موسیتر، پرنٹر، ایسا اور دی ایسامپل آف صورت ویر آر میکروسوٹ ویندوز میکروسوٹ ورد میکروسوٹ پینٹ اور گیمز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بار فضل مجید که؟ بار sequence که، برای دیزیو زید تاریکیڈ اور سوٹ وی بیشد first of all we will learn about the input what is a input input mean anything given to the computer is called input and the devices which are used to given input to the computer are called input devices وہ devices جو کہ ہم computer میں data کو enter کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم input devices کرتے ہیں اب زیادہ تر جو input devices use ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں the widely used input devices are the keyboard, mouse, microphone, scanner and digital camera اب ہمارے پاس input devices کون کون سے ہوئے keyboard ہے, mouse ہے, microphone ہے, scanner ہے اور digital camera ہے آج ہم دیکھیں گے کہ جو کی بورڈ ہے input device وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور وہ کیا ہے کی بورڈ یعنی کہ ایسا بورڈ جس کے اوپر کیز لگی ہوئی ہیں یعنی کہ بورڈ کے اوپر جو چھوٹے بٹنز لگے ہوتے ہیں ان کو ہم کیز بولتے ہیں اس لیے اس کا نام کی بورڈ رکھا گیا اور جو بھی ڈیٹا ہم کمپیٹر کے اندر ٹائپ کرتے ہیں میں دیتے ہیں alphabetically ہو, numerically ہو یا symbolically ہو تو وہ ہم ان بٹن کو پریس کرتے ہوئے دیں گے تو اس لیے ہم اس کو کی بورڈ بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک input device ہے کی بورڈ is the most commonly used input device it allows a user to type alphabet, numbers or symbols into the computer it has small buttons, card keys the keys are let down in the query pattern now look at the keyboard again q, w, e, r, t, y let us on the top left of the keyboard یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ کی بورڈ جو ہے یہ ایک ایسا input device ہے جو کہ بہت سیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ user کو unlock کرتا ہے کہ وہ کمپیٹر میں alphabet type کریں mean, a, b, c numbers بھی type کر سکتے ہیں mean, 0 to 9 digits اور symbols بھی type کر سکتے ہیں like as greater than, less than, full stop, comma, inverted commas, hash, add the rate, percentage کا symbol mean, اس طرح کے جتنے بھی symbols ہیں وہ بھی آپ کمپیٹر میں type کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے کی بورڈ کے ذریعے سے کہ کی بورڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بٹن لگے ہوتے ہیں بورڈ کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے بٹن لگے ہوتے ہیں ان کو ہم کیز بولتے ہیں اور وہ بٹن آپ دیکھیں کہ کس پیٹرن کے ساتھ ہوتے ہیں کوئٹری پیٹرن کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے اس کو کوئٹری کی بورڈ بولا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کی بورڈ کے لیفٹ ٹاپ سائٹ پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے q, w, e, r, t, y mean, کیا ہوا کہ اس کو ہم کیوئٹری کی بورڈ بولتے ہیں اور یہ بلکل پرانے وقتوں میں جو type writers ہوا کرتے تھے اس کی لکھ جو ہے وہ as it is type writer کی طرح ہے اور اس کو آج کل ہم کمپیٹر کے ساتھ جب attach کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کی بورڈ کہلاتا ہے اب کی بورڈ کو کچھ پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور وہ پورشنز ہمارے پاس ہیں function keys alpha numeric keys numeric keypad and cursor control navigation keys آپ function keys کیا work کرتی ہیں یہ f1 to f12 تک ہوتی ہیں اور یہ according to software work کرتی ہیں like as ہمارے پاس windows میں اگر آپ کسی software کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں help لینا چاہتے ہیں تو آپ f1 press کرتے ہیں اگر آپ windows میں ہیں اس کو refresh کرنا چاہتے ہیں ویسے تو آپ right click کر کے refresh کر لیتے ہیں لیکن اس کی ایک shortcut key بھی ہے f5 press کریں گے تو آپ کا system جو ہے وہ refresh ہو جائے گا تو اسی طرح سے اس کا استعمال کیسے ہوا کہ according to the software اب alpha numeric keys کیا ہے alpha numeric keys وہی جو ہمارے پاس main keyboard ہے اس کے اوپر کچھ keys دیوئی ہیں alphabetically بھی اور numerically بھی top پہ ہم نے دیکھا کہ f1 to f12 keys ہے اس کے نیچے ہمارے پاس جو ہیں وہ 0 to 9 digits ہیں اور اس کے اوپر ہمارے پاس کچھ symbol سے بھی display ہوئے ہوئے ہیں تو یہ اس کے بعد نیچے ہمارے پاس آتے ہیں a to z alpha words ہیں main کیا پتا چلا ہے کہ main keyboard کے اندر alpha numeric keys ہیں جو کہ ہم type کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ right side پر ہمارے پاس numeric keys نظر آرہی ہیں 0 to 9 ایک side پر جو pad پہ بنی ہوئی ہیں اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں numeric keypad main کی بورڈ اور numeric keypad کے mid میں ہمارے پاس کچھ keys نظر آرہی ہیں arrow up arrow down arrow right arrow left اور اس کے علاوہ home page down page up insert and یہ والی keys جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ navigation keys اور cursor control keys کہلاتی ہیں main ہمارے کی بورڈ کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا number 1 function keys number 2 alpha numeric keys number 3 numeric keypad اور number 4 پہ cursor control یا پھر navigation keys آج کے topic میں ہم نے دیکھا input input device input devices ہمارے پاس کیا ہے کہ anything given to the computer is called input and the devices which are used to given input or enter data into our computer are called input devices like as keyboard mouse microphone scanner and digital camera we have discussed about the keyboard what is a keyboard keyboard is the most commonly used input device it also uses to type alphabet numbers or symbols into the computer it has small buttons called keys the keys are laid out in the query pattern now look at the keyboard again q w e r ty are letters on the top left of the keyboard and the keyboard has divided into four sections like as function keys from f1 to f12 and its working is according to the software like as we want to refresh our window and then we will press f5 keys the other is alphanumeric keys alphanumeric keys is the main keyboard with the help of alphanumeric keys we can type the alphabetical letters as well as the numeric letters next is numeric keypad numeric keypad is located at the right side of the keyboard from 0 to 9 digits have been appeared with the extra enter key the next is the last one is cursor control and navigation keys it's control the cursor in any software like as page up page down تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی اس میں اگر کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ اس میں کیوری پوٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ